ہیلو اچھوں کیسے ہو آپ سب لوگ تو میں ہوں جوتی گپتہ میں لکھر آئی ہوں آپ کی سکھ کلاس کی جو بک ہے بسند ہندی والی اس کا چپٹر فور کرا رہی ہوں چپٹر میں نے پڑھا دیا ہے اور جو ہماری چپٹر کا نام ہے چان سے تھوڑی سی گپے اور یہ والی جو ویڈیو ہمارا دوسرا پارٹ ہے اس میں میں کوششن آنسر کراؤں گی کوششن آنسر کرنے سے پہلے کچھ امپورٹنٹ بات ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں پھر اپنا چپٹر شروع کرتے ہیں تو بھائی ہمیں بتانا یہ ہے کہ آج کل ہمارے چینل پہ بمپر آفر چلا ہے جس میں آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو صرف ایک مہینے تک ہمارے چینل کو جیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے ایک دن میں کم سے ایک پندرہ لوگوں کو شیئر کرنا ہے پندرہ گروپس میں شیئر کرنا ہے اس سے کم مت کریے گا اس سے کم کریں گے تو آپ رینکنگ میں نہیں آئیں گے جو ٹاپ ٹین لوگوں ہوں گے جنہوں نے تیز جولائی تک سب سے زیادہ شیئر کرنے ہوں گے ان کو یہ گفٹس دیے جائیں گے اور آپ کو بتا دے اس کا جو ریزلٹ ہوگا وہ پانچ اگست کو گھوشت کیا جائے گا بس اتنی سی جانکاری دینی ہے اور باقی کی جو ڈیٹیل ہوگی وہ چپٹر کے بعد میں بتائی جائے گی ٹھیک ہے نا تو امید ہے آپ کو سب کو سمجھ میں آگیا ہوگا تو ہمارا چپٹر ہے چاند سے تھوڑی گفت میں تو پہلا ہمارا کوششن ہے وہ یہ ہے کبیتہ میں آپ پہنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے کل آکاس کہہ کر لڑکی کیا کہنا چاہتی ہے تو کبیتہ میں آپ پہنے ہوئے ہیں کل آکاس کہہ کر لڑکی کہنا چاہتی ہے کہ چاند تاروں سے جڑو ہی چادر اوڑ کر بیٹھا ہے دوسرا ہمارا کوششن یہ ہے ہم کو بددو ہی ندا سمجھا ہے کہہ کر لڑکی کیا کہنا چاہتی ہے تو ہمارا جو آنسل ہو جائے گا وہ یہ ہے ہم کو بددو ہی نیرا سمجھا ہے کہہ کا لڑکی یا کہنا چاہتی ہے کہ اسے پتا ہی کہ جان کو کوئی بیماری ہے جو ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے اس بیماری کے کار کبھی بے گھٹ جاتے ہیں تو کبھی بڑھتے بڑھتے اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ پورے گول ہو جاتے ہیں اب ہمیں آشے بتانا ہے تو پہلا جو پنگتی ہے وہ یہ ہے یہاں مرج آپ کا اچھا ہی نہیں ہونے میں آتا ہے تو ہمارا آنسل جو ہے وہ ہی ہو جائے گا کبھی شری سمسیر بہادر سنگھ یہ کیونکہ کس نے لکھی ہے شری سمسیر بہادر سنگھ نے لکھی ہے پرستط پنگتیاں دورایا کہنا چاہتے ہیں کہ اسے پتا ہے کہ چان کو کوئی بیماری ہے جو ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے اس بیماری کے کارن کبھی بے گھٹتے جاتے ہیں تو کبھی کبھی اتنے بڑھتے ہیں کی پورے گول ہو جاتے ہیں اگلا ہمارا کوششن ہے کبھی نے چان سے گپے کے دن لڑائی ہوں گی اس قبضہ میں آئی باتوں کی مدد سے انمان لگاؤ اور اس کا کارن بھی بتاؤ تو پہلا ہے دن کارن پھوڑما اسٹمی اسٹمی سے پھوڑما کے بیچ پھر 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 اتنے سے اسٹمی کے بیچ تو ہمارا جو آنسل ہو جائے گا گول ہے خوب مگر آپ ترچے نجل آتے ہیں جرہ آتھا چان کی گولائی جو ہے تھوڑی ترچی ہے یعنی پھوڑما ہونے میں ایک یا دو دن باقی ہیں کبھی کیوپک پنکتیوں کے ادھار پہ ہم کہہ سکتے ہیں کبھی نے چان سے گپے اسٹمی کے دن گڑائی ہیں مطلب پھوڑما ہونے میں کتنے دن باقی ہیں پھوڑما ہونے میں ایک یا دو دن باقی ہیں دیکھیں اسی لئے یہ بات اس نے کہی ہے پھر یہ اگلا ہمارا کوششن ہے نئی کبھیتہ میں تو کیا چھن کی بجائے بیم کا پیوگا دکھے بیم بھی وہاں تصویر ہوتی ہے جو سبدوں کو پڑھتے سمیں ہمارے من میں ابرتی ہے کئی بار کچھ کبھی سبدوں کی دھونی کی مدد سے اسی تصویر بناتے ہیں جو کچھ کبھی اکشرو یا سبدوں کو اس طرح چھاپنے پر بل دیتے ہیں کہ ان سے کئی چتر ہمارے من میں بنیں اس کبھیتہ کے انتیم حصے میں چان کو ایک دم گول بتانے کی چھوی نے بلکل سبد کے اکشرو کو الگ الگ کر کے لکھا ہے تم اس کے بتا کے کن سبدوں کو چتر کی آقردی دینا چاہوگے ایسے سبدوں کو اپنے ڈھانگ سے لکھا دکھاؤ تو انہوں نے گول لکھا ہے ترچے لکھائے ہیں اور بلکل لکھائے ہیں اور چلی اگلا کوششن جو ہے وہ دیکھتے ہیں تو یہ سب تو آئے گا نہیں آپ کے میں ٹھیک ہے جو جو امپورٹنٹ ہوگا بہیوں میں سراؤں ہو جی فالتو میں سب کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے تو انہوں نے بتایا ہے آٹھما کوششن بلکل گول اس کبھیتہ میں اس کے دو اٹھ ہیں گول آکار کا اور گائے ہونا ٹھیک ہے اور ایسے تین سب سوچ کر ہم کو لکھنے ہیں جس کے دو دو ارتھ نکلتے ہیں جیسے انہوں نے پہلا آرتھ جو لیا ہے وہ لیا ہے ور ٹھیک ہے ور کے لئے انہوں نے ایک سب دو لیا ایک واقع بنایا ہے لطا کے لئے ایک سویوگ ور مطلب دولا ایک ور کا مطلب دولا ہے ٹھیک ہے کی تلاس ہے اور دوسرا انہوں نے جو واقع بنایا ہے وہ بنایا ہے بھوان ورڑ نے ایک ارٹھ کا مطلب ہوتا ہے مطلب ٹھیک ہے تو ارٹھ پرابتی کے لئے محنت کرنا جوروری ہے مطلب دھن پرابتی کے لئے محنت کرنا جوروری ہے دوسرا انہوں نے بنایا ہے کعب پنگتیوں کا ارٹھ اس پسٹی کیجئے مطلب کعب پنگتیاں جو ہیں ان کا ارٹھ بتائیے پھر تیسرا ہے ایک کنگ کا مطلب گہ ہوتا ہے دوسرا کنگ کا نام سونا ہوتا ہے تو انہوں نے کھا والا جو بنایا ہے وہ اس طریقے سے بنایا ہے اس ورس کنگ کی کہتی اچھی ہوئی کھا والا جو بنایا ہے وہ اس طریقے سے بنایا ہے اس ورس سیما نے کنگ کے کنگن لیے یا سونے کے کنگن لیے ٹھیک ہے پھر انہوں یہ کہہ رہے ہیں چو کی نوہی کوششن میں چو کی جو کی چو کی حالان کی جن پکتیوں میں جو سبد آیا انہیں دھیان سے پڑھنا ہے واقعی بنانا ہے جیسے کی جو کی کا ہم کو یوز کرتے ہوئے واقعی بنانا ہے انہوں نے لکھا ہے نیم کا تیل جو کی نیم کا تیل جو کی گند واسواات میں کروا ہوتا ہے پراثم شیڑی کا کٹانو ناشک ہوتا ہے یا ایک لڑکے کی کہانی ہے جس کا نام مون ہے جو کی دنبی میں آیا تھا چو کی کا یوز کر کے بنانا ہے وہ یہ ہے چو کی پریشن کٹھن تھے اس لیے میں اتر نہیں لکھ پایا چونکہ آج تیج وارش تھی اس لیے میں آئیسکول نہیں جا پایا انہوں نے دو واقعی ہونا ہے اور ہالاکی کو لے کر انہوں نے بھی دو واقعی ہونا ہے ہالاکی آج وارش تیج ہے پھر بھی مجھے کام پر جانا ہی ہوگا دوسرا واقعی بنایا ہے ہالاکی مجھے تمہارا اتر پتا ہے پھر بھی میں تمہیں سننا چاہوں گا دسما ہمارا کوششن یہ ہے گپ گپ شپ گپ باجی ان تین سبدوں کے عرث میں انتر ہے تمہیں کیا لگتا ہے لکھو تو گپ کا عرث ہوتا ہے بینا کان کی بات گپ شپ کا مطلب ادھر ادھر کی بات اور گپ باجی کا مطلب کچھ جھوٹی کچھ سچی بات اس طریقے سے آپ کا جو چیپٹر ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے تو بھائی آپ کو یہ امپورٹنٹ بات یہ بتانی ہے کہ جو ہمارا چینل ہے اس پہ ایک آفر چلنا ہے کیا کرنا ہوگا آپ کو صرف ایک مہینے تک آپ کو ہمارے چینل کو ہر دن کم سے کم پندرہ گروپ میں شیئر کرنا ہوگا شیئر کرنے کے بعد کیا ہوگا کہ جس کے ایک مہینے میں سب سے زیادہ شیئر ہوں گے ٹھیک ہے ان کو یہ گفٹ ملیں گے گفٹ کل دس لوگوں کو ملے گا ان کی رینکنگ کے حساب سے ملے گا اور آپ کو بتا دے رینک انہی کی بنے گی جو ایک دن میں پندرہ سے زیادہ شیئر کریں گے جو پندرہ سے کم شیئر کرے گا چاہے چودہ ہی کر رہا ہو تو وہ رینکنگ میں نہیں آئے گا تو اگر آپ رینکنگ میں آنا چاہتے ہیں تو پندرہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں گا ایک دن میں پندرہ سے زیادہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ یہ فری میں گفٹ چاہتے ہیں تو بھائی ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے تو یہ تو ہو گئی بھائی اور اس کا ریزلٹ جو ہوگا پانچ اولائی کو ہوگا اور آپ کو بتا دے جو آپ ہمارے چینل کو جائیں گے آپ نے اگر سبسکرائب کر لیا ہوگا اس کے لئے تھینکیو نہیں کیا تو کر لیجئے تو بھائی ہمارے چینل پہ جانے کے بعد پلی لیسٹ میں جب جائیں گے تو آپ کو آپ کے سبجک کی جو کلاسے جائیں گے اور پھر آپ جب چینل پہ جائیں گے تو آپ ہمارے باقی کے ادھر تین چینل مل جائیں گے پہلا ہے جو 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 تیسرا ہے جو جو جس چینل 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 جو آپ کو بوسٹ کریں گے بنا گے ٹھیک خریب ہو نا بھی ایک کلا ہے جو مل بڑھاتی ہے پہلا چینل چینل جس میں سندر پیاری جو بنا سکتے ہو بہت آسان طریقے سے بہت کم سمیم چینل چینل بچوں چینل جن میں بچوں کو سکھایا جاتا ہے کہ ساتھ کیسے سکھایا جائے تیسرا چینل بہت پیاری سندر چیز بنا سکتے ہو بے چینل بہت نیپکن ٹیشو پیبر ہوئے دوسری بات یہ ہے ہماری گرو چینل کو شب سکر کر کر گرو چینل دینا آپ کو جب پیسہ نہیں مانگ رہے ہیں بس اتنا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ڈیلی پڑھتے رہیے ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر کے جائیے اور زیادہ شیئر کریے اور بیل آئیکن کو ہیٹ کرنا نہ بھولیے کہ جس سے آپ کو نوٹیفکیشن اسی جے ملتے ہیں تاکہ آپ کو ہماری کلاسز کا پتہ چلتا ہے تو بھئی آج کی ویڈیو بس اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے با بائی